سو ننینو حدثنی زیدو نعریجین نبیہن جدیہن عریجین رضی اللہ عنہم قال اذا ادرکتا ذکاتا وہی تطرفو بعینیہا او ترکدو برجلیہا او تحرکو زنبہا فقد ادرکتا حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں جب جانور کی آنکھ حرکت کر رہی ہو آنکھ پھڑا رہی ہو تیر سے شکار کرنے کے بعد یا اس پر حملہ کرنے کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر یا وہ جانور اپنا پیر ہلا رہا ہو یا دم کو حرکت دے رہا ہو جانور اپنی دم کو ہلا رہا ہو اور تمہیں اسے زبح کرنے کا موقع مل جائے تو گویا تمہیں زبح کرنے کا موقع مل گیا یعنی اگر غیر اختیاری جب زبح تھا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جب تیر مارا گیا اور جانور تیر کا نشانہ بن کر مثال کے طور پر تیر جانور کو لگا اور جانور کے اندر ابھی حیات باقی ہے اور شکاری اس تک پہنچ گیا اور جانور کے اندر حیات اگر دکھ رہی ہے جیسے پیر ہلا رہا ہے یا ہاتھ ہلا رہا ہے یا دم ہلا رہا ہے کوئی حیات کی اگر کوئی نشانی پائی جائے تو ایسے وقت پر شکاری کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اب غیر اختیاری زبح سے اختیاری زبح میں آ گیا ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ جانور کو چھوری سے زبح کرے اگر اتنا موقع مل جائے تو گویا اس کو زبح کرنے کا موقع مل گیا لہٰذا اس کو زبح کرنا چاہیے حدیث نمبر چار سو